ایہا کانا بودو ایہا کانستین عمران خان کی حکومت گرا دی گئی عمران خان بدینہ کی ریاست کی بات کرتا تھا ازاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا تھا رولز اپ لا کی بات کرتا تھا ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے وہ سیاسی خانہ بدوش وہ سیاسی تواف کچھ لوگوں کی ویڈیو ہی کہے گئی کنجاب کے سارے گن کو اس تی پی کے سارے گن کو قاتلانہ حملے کی گئے وہ مئی کا ڈرامہ کیا گیا عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کانا بودو ایہا کانستین شاہ صاحب میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے اس مقبوضہ اسمبلی میں آپ کو الیکشن کی جیت پر مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ میرے لئے محترم ہے لیکن یہ میری خواہش ہے خواہشتی کہ کاش آپ ان لوگوں سے جو پانپ پینٹالیس میں ہار چکے ہیں اور پانپ پینٹالیس کے ذریعے اس اسمبلی میں ڈاکے سے بیمانی سے دو نمبری کی ذریعے اس اسمبلی اس حال میں آ چکے ہیں جناب ڈیوٹی سپیکر صاحب دو سال پہلے امران خان کی حکومت تھی اس ملپے پھر امران خان کی حکومت کے خلاف ایک سازش بنائی گئی امران خان کی حکومت گرا دی گئی امران خان کی کانقصور کیا تھا امران خان بدینہ کی ریاست کی بات کرتا تھا امران خان ازاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا تھا امران خان رولز اپ لا کی بات کرتا تھا پھر امران خان کے خلاف ایک سازش کی گئی اس ٹائم کے جنرل صاحب بقول مولانا صاحب اس نے ہم تمام اپوزیشن لیڈران کو جس میں بٹو کے پیروکار بھی تھے جس میں وہ لوگ بھی تھے جو ووٹ کو عزتوں کی بات کرتے تھے جس میں وہ لوگ بھی تھے جو اداروں سے ناراض تھے جس میں وہ لوگ بھی تھی جو مذہب کی بات کرتے تھے ایک جنڈے تلے جبا ہو گئے سینہوس میں ایک منڈی لگ گئی وہ سیاسی خانہ بدوش وہ سیاسی توائف ان لوگ ان کی قیمت لگا دی گئی ان کی ضمیر خرید دی گئی اور حکومت کے خلاف سازش کی گئی حکومت کو گرایا گیا حکومت کو گرایا گیا امران خان کی حکومت ختم کی گئی لیکن امران خان کی محبت لوگوں کی دلوں سے نہیں نکال سکی امران خان کی خلاف تقریباً دو سو مقدمات قائم کیے گئے لیکن پھر بھی حکومت تے وقت نے اداروں نے مل کے جو جبر کیا جو ظلم کیا جو ہمارے ساتھ جو ہمارے ورکر کے ساتھ اس کے باوجود ہم ڈٹے رہے کچھ لوگوں کو لارچی دی گئی کچھ لوگوں کو ڈرائیا گیا کچھ لوگوں کی ویڈیو دکھائی گئی کچھ لوگوں کی فائلیں دکھا دی گئی اور ان لوگوں نے جنہوں نے اس ملک کو لوٹ آتا دو کچردان بنا دی گئے ایک پنجاب میں اس کو استحکام کا نام دیا گیا ایک کچھ دان کیپی میں بنا دی گئی اس کو پاکستان ٹیپل پارٹی پارلیمنٹیرین کا نام دیا گیا اور پنجاب کے سارے گن کو استحکام میں جمع کیا اور کیپی کے سارے گن کو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں جمع کیا ریاست نے ہمارے ساتھ جو ظلم اس کے ہو سکتا تھا ہمارے ساتھ کیا گیا لیکن پھر بھی ریاست کی جو ہے اس کی تسلی نہیں ہوئی عمران خان پہ دو قاتلانہ حملے کی گئے پھر بھی ریاست کو سکون نہیں ملا پھر بھی اداروں کو سکون نہیں ملا پھر بھی اس حکومت کو سکون نہیں ملا اور پھر ایک نیا اڈرامہ کیا جب اسے پتا چلا کہ عمران خان ہم ان کے دلوں سے نہیں نکال سکتے تو نو نو مئی کا اڈرامہ کیا گیا پھر ایک ڈرامہ شروع ہوا لوگ ٹی وی بھی آکے کہتے تھے کہ میں نو مئی کی مضمت کرتا ہوں اور پارٹی ٹرول جاتا ہوں تو اس کی ساری گناہ محجد ہے جیسے یہ پاکستان کسی کی جاگیر ہے جیسے یہ پاکستان کسی کو جہیز میں ملا ہے آپ پون ہوتے ہیں کسی کے جرم محف کرتے والے جناب ڈبری سپیکر صاحب ہمارے ساتھ ہم پہ فائیاری کٹی گئی میں حیران ہوں نو مئی کا واقعہ ہوتا ہے دس گیارہ مئی کو ہمارے لوگ جو ہے پکڑے جاتے ہیں اور اس سے جیلوں میں جو لوگ ملنے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اسے ملنے جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان کا نشان نہیں ہوگا اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ اس ٹائم کرنا تھا الیکشن سے چند دن پہلے کرنا تھا تو دس مئی کو گیارہ مئی کو انہا معلوم لوگوں کو کس طرح پتہ چلا کہ عمران خان کا نشان نہیں ہوگا نو مئی کا ڈراما میں کن کو بتانا چاہتا ہوں نو مئی کو میں نے چونتش شہیدوں کی لاشیں اٹھائی بھی ہے نو مئی کو میں نے دو سو مریض اٹھائے زخمیں اٹھائے میرا عفایہ نہیں کھٹا گیا لیکن میرے شہیدوں کے میرے دوستوں کے عفایہ نے مطلب کھٹی گی پھر نو مئی کو بہانہ بنا کے ہم سے گوہے نشان چینہ گیا کبھی کسی کو جھوتے دی گئے کسی کو بینگن دیا گیا لیکن عمران خان کا نام جب بینگن کے ساتھ لگا جب جوتوں کے ساتھ لگا جو پی ٹی ایم کے جو قیادت بیٹی ہے ان کو اپنی زندگی میں اتنی عزت نہیں ملتی جس وجہ سے جوتوں کو عمران خان کی وجہ سے عزت میں ہوگی تھی جناب اس لیے گر مجھ میں بھی جب میں نے یہ بات کی کہ خدا کے لیے ہمیں سیاست کرنے دے پینسٹ پرسن عوام جو یوت ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے میں ریاست سے اپیل کرتا ہوں خدا کے لیے ہمارے یوت کو جو سیاست کرنے دے خدا کے لیے ایسا نہ ہو کہ کوئی اور سائٹ پر یہ چلے جائے خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ یہ تالبان بن جائے خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ یہ ملک کے لیے خطرناک بن جائے مجھ پہ بغاوت کی فائی آر کاٹی گی میرے دوستوں پہ بغاوت کی فائی آر کاٹی گی میں ایک جیل سے نکلتا اور وہاں پر پولیس کڑے ہوتی مجھے دوستی گئے لیں میں کمی ڈی آئی خان گیا ہی نہیں تھا مجھے ڈی آئی خان پہ مجھ پہ بھی فائی آر کاٹی گی مجھے اپر سواد پہ بھی فائی آر کاٹی گی مجھے چتران میں فائی آر کاٹی گی اور ڈیپری سفیکر صاحب جب میں جیل پہ ہوتا تو نامعلوم لوگوں کی کال آتی تھی کہ جنید کو بستر نہ دو جنید کو چادر نہ دو جنید کو زمین پہ لیٹنے کے لیے کچھ نہ دو میرا جرم کیا تھا میرا گناہ کیا تھا میرا جرم اور میرا گناہ یہ تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ کڑا رہا جناب ڈیپری سفیکر صاحب ہمارے دوستوں کو وہاں جا کے کہتے تھے آپ عمران خان کو چھوڑ دے تو یہ دروازہ آپ کو کھل جائے گا آیا اس ملک میں کوئی آئین نہیں ہے آیا اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے یہ کسی کی جاگیر ہے نہ کسی ادارے کو یہ حق ہے نہ کسی جرنیل کو یہ حق ہے نہ کسی قاضی کو یہ حق ہے کہ ہمارے پیسرے کرے یہ 24 کلوڑ عوام کا حق ہے اور میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو تو کہتا کہ عمران خان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے ہم نے کراس لگایا ہے ہم وہ کراس بھی بھی مٹا کے آگئے اور تیرے ہاتھ بھی توڑ دیں گے انشاءاللہ تعالی یہ غلطی میں نہ آئے ہم اس اسمبلی میں اس لئے نہیں آئے کہ ان کو قانون سازی کریں گے اور نہ قانون سازی کرنے دیں گے سن لیں یہ ہم اس اسمبلی کو مانتے ہی نہیں ہے یہ جب تک یہ اسمبلی نہیں چلے گی جب تک یہ نامعلوم لوگ جو ہے جو کسی کا حق مارک یہاں آگئے یہ نہیں نکارے جائیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہمارے بوٹر نے ہمارے سپورٹر نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ جا کے قانون سازی کرے ہمارے بوٹر نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ وہاں پر آپ جو ہے خاموشی سے یہ برداشت کریں ہم خاموشی سے نہیں ہیں گے جب تک ہمارا قیادت ہمارا لیڈر باہر نہیں نکلے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس کورسے پہ عزت سے بیٹھ جائے میں ٹیلنٹ کرتا ہوں کسی غلط فہمینوں نے نہ ہے ہم یہاں پر کوئی مفاہمت کے لئے نہیں آئے نہ کوئی بات کرنے آئیں گے اور جو بھی بات کرے گا ہم اس کے خلاف اٹھیں گے کس سائین کی بات کرتے ہو کس جمہورت کی بات کرتے ہو کس پارلیمنٹ کی بات کرتے ہو جس میں آدھے سے زیادہ پامپین درست میں ہارے ہوئے نوگائے ہوئے